اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر ایک نئی ویڈیو میں خوش حامدی آج کی ہماری ویڈیو ایپسی ٹریننگ سینٹر شبکدر کے بارے میں ہے جی ہاں شبکدر ٹریننگ سینٹر جو کہ چار صدا اور پشاور کی مضافات ممند ایجنسی کے قریب باقیہ ہے جہاں ایپسی کے جوانوں کو بنیادی تربیت دی جاتی ہے لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہماری آنی والی ہائر ایڈ پور میچے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو ٹائم زائے کی بنا چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف شبکدر ٹریننگ سینٹر ایپسی پورس کا بنیادی تربیتی مرکز ہے جہاں ایپسی کی نو متخب جوانوں کو بنیادی تربیت دینے کے بعد پلاٹون سمیت مختلف شعبوں میں اپنی اپنے فرائز کیلئے تشکیل دی جاتی ہے ٹریننگ سینٹر کے ساتھ ساتھ شبکدر تاریخی لحاصی بھی کافی اہمیت کا حامل ہے یہاں 1837 میں بنا ہوا کلہ سیاہوں کو اپنی طرف کو توجہ کرتا ہے کلے کی دیواروں کے ساتھ پوسٹ ٹاور جسے تقریباً پورے شبکدر پر نگرانی رکھی جاتی ہے شبکدر پوسٹ ٹاور کے ساتھ بندی ہوئی دو دروازے ہیں جس کے بارے میں حیران کل انکشافات موجود ہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ کسی دور میں شبکدر کی تاریخی کلہ کی دروازے دی ہے اور قبائلیوں نے کلے میں موجود انگریز کی فوجوں پر حملہ عور ہو کر اس دروازوں کو توڑ دیا تھا جسے انگریزوں کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا اس وجہ سے اس دروازوں کو سو سال کیلئے بطوری قید پوسٹ ٹاور کے ساتھ بان دیا گیا تھا جو تحال موجود ہے اس کے ساتھ گیٹ سے باہر سنتری پوسٹ کو بھی اس کے ذمہ دار ٹہرا کر سنتری پوسٹ میں بھی کنٹ دار ٹہنی اٹھ ڈالی گئی تھی تاکہ یہ بھی اپنی سزا کار سکے لیکن موجودہ دور کو شبکدر بھی خوبصورتی کی لحاظ سے کسی پار کی ابا غیچے سے کم نہیں کیونکہ یہاں دنیا کے ہر قسم کے فولوں کے اقسام کے ساتھ ساتھ بڑے سرسبز و شادا و گراؤنڈ بھی موجود ہے اگر یہاں درختوں کی بات کی جائے تو دو سو سال پرانے درخت یہاں موجود جو اپنی گنی چھوہوں سے اپنی تاریخ دوراتی ہے ٹریننگ کے لحاظ سے شبکدر ایپسی کا سب سے بڑا ٹریننگ سینٹر ہے جہاں بہترین ڈریل سٹاپ کی نگرینی میں ریگروٹس کو آلے قسم کی تربیت دی جاتی ہے جس میں سب سے پہلے ہر جوان کو محبوتی کا جذبہ دل میں بٹایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ کارپ، ٹریکٹس، پرائیڈ ریل، پیٹی ایکسرسائزز، پیرا پیٹی، درست دی پیٹی، وائپل ایکسرسائز، اپکرکولورسز کی آلہ قسم کی مثالی تربیت دی جاتی ہے تو اس میں محبوتی کا جذبہ ہر جوان کے لیے لازمی ہے کہ وہ محبوطن ہو جو کسی بھی وقت اپنے ملک پر جان قربان کرنے سے تریخ نہ کریں اس کے ساتھ فیلڈ کارپ، اس میں جوانوں کو میدان جنگ کے بارے میں آگاہی اور دشمن کی روکتام اور مقابلے کے بارے میں بتایا جاتا ہے ٹریکٹس، کسی بھی طرح کی آئیڈیا جو اپنے دماغ سے فوری طور پر بنایا جائے اور دشمن کے خلاف استعمال کیا جائے چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے لیکن اس آئیڈیا کو ٹریکٹس کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ڈرائلنگ، ڈرائلنگ میں مارچ پرائر سلوڈ ڈسپلین جو ہر فورس کے لیے انہائیت اہم ہے یہی سکھائی جاتی ہے ڈسپلی پیٹی، اس میں دلکش نظارے پیش کی جاتی ہے جو ایک ڈیزائنی پیٹی کہلاتی ہے پیرا پیٹی، جو کہ ہر جوان کی پٹنس کے لیے انہائیت اہم فورس ضروری ہوتی ہے جو مختلف بڑے کورسز میں بھی کام آتی ہے اس کے ساتھ ڈرائلنگ، 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 ٹرانٹ رول، ٹیپٹی، ٹیٹا، ٹال وحیرہ شامل ہے جو ایک فوجی کے لیے انہائیت اہم اور ضروری چیز ہے اس کے ساتھ ایڈوکیشن کے کلاسز جن میں تاریخ، معلومات، جرنرل نالج اور فورسز کی لا یعنی قانون اور کارناموں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اس کے علاوہ شب قدر کے ساتھ ساتھ مچنی سوات منزی حیات آباد بھی ایپسٹرنی سنٹر کے درجہ میں شامل ہے جہاں مختلف قسم کے شعبات سے تعلق رکھنے والے جوانوں اور احدیداروں کو مختلف قسم کی تربیات دی جاتی ہے جو بعد میں اپنے اپنے پرائز خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں تو ناظرین کیسے لے گی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہم اسی طرح اچھے اچھی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ ہمیں اسے کافی موٹیویٹ ملتا ہے اب تک کیلئے اتنا ہی کافی ہمیں دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ با